موسیقی آج بابا صاحب امبیٹکر جی کا مہا پرید نیروان جیوس ہے پورا راشتر انہیں شردانجلی ارپت کر رہا ہے بابا صاحب نے کئی جگہ ان باتوں کا علیک کیا ہے برشتہ چار پورے سماج کو کھوکلا کرتا ہے لیکن دربھاگے سے برشتہ چار کے ویرود سے جنمی پارٹی دلی میں برشتہ چار کے نئے کیرتی مان ستھاپت کر رہے ہیں ہم لگتار ان کے برشتہ چاروں کی فیرست آپ کو بتاتے رہیں جل بوڑ کے گھوٹالوں کو بتاتے رہے ہیں اور بھی جتنے شراب گھوٹالا ہے پینک بٹن گھوٹالا ہے یا ٹی ٹی سی کا گھوٹالا ہے یا راشن کا گھوٹالا ہے یا شکشہ کرانتی یا فاست چھتر میں جتنے بھی گھوٹالے ہیں ان کا ایک تو ہے برشتہ چار کرنا کی کام ہو رہا ہے ہم نے اس میں کمیشن کھائی یا کٹ بیٹ لیا ایک ہے سنیوجت طریقے سے ساجش کر کے برشتہ چار کرنا اب اروند کیجریوال عام آدمی پارٹی کے مکھیاں ان کی پارٹی نے ساجش کر کے پیسہ کیسے کمائے جائے ان کے ویدھائکوں نے اب یہ کام شروع کیا ہے ہم دلی میں دیکھتے ہیں اکثر وہ ٹھٹھٹھٹ گروہ ہوتا ہے جو کہ ایک آدمی دروازہ کھڑکی کھڑکٹ آتا ہے درائیور کا دھیان بڑھتا ہے تو دوسرا آدمی بیگ اڑھا لیتا ہے وہ ساجش ہوتی ہے اسی طرح سے ساجش کر کے کہ کیسے پیسہ لوٹا جائے کیسے کمائے جائے دلی کی جنتہ کے ساتھ کیسے دھوگا کیا جائے یہ اس کے کرتی میں نے ستھاپیت کر رہے ہیں میں آج چار ادھاران آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آج ہم چار سے شروع کرتے ہیں یہ اس کے ٹینڈر ڈوکومنٹس ہیں جی ٹونٹی کے دوران نالے کی مرمت پینٹیم ورک کے کام کے پیسہ اس کا ٹینڈر لگایا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ 800 میٹر سے 2300 میٹر تکی رین میں یہ کام ہوگا ٹینڈر کی قیمت ہے چھتر لاکھ چھپن ہزار سات سو تیتیس روپے چھتر لاکھ چھپن ہزار سات سو تیتیس روپے کا ٹینڈر نکلتا ہے اب کنسٹرکشن کمپنی آگے آتی ہے دیکھیں کام ہے چھتر لاکھ کا وہ کنسٹرکشن کمپنی کوٹیشن دیتی ہے اور کام لیتی ہے 38,98,000 روپے میں مطلب چھتر لاکھ کا کام وہ کمپنی کہتی ہے میں تو 38 لاکھ میں کر دوں گی اس کمپنی کو ٹینڈر دے گیا جاتا ہے لیکن جب اس کو بھکتان کیا جاتا ہے تو بھکتان ہوتا ہے 43,74,822 روپے کا 38 لاکھ سے زیادہ چلی ہم نے وہ بھی مان لیا کہ بھئی آپ دس پرچنٹ بڑھانے کے آپ کو طاقت ہوتی ہے عدی کاری کو انہوں نے بڑھا دیا ہوگا 11 ستمبر 2023 کو یہ پوری پیمنٹ کر دی گئی 43,74,022 روپے اب کر دی گئی ہے تو یہ ٹینڈر ہے تو وہ کام بھی دکھنا چاہیے جی ٹونٹی تو ختم ہو گیا فوٹوگرام دکھاؤ جی بتا ہی کون کی ہے یہ وہ نالا ہے اور یہ فوٹوگرام سمجھنے لیے 22 22 اکٹوبر 2023 کی فوٹو ہے یہ پیمنٹ ہو گئی 23 اکٹوبر کو کام قادزوں میں ختم ہو گیا یہ وہ نالا ہے جس کی ریپیئر ہو گئی جی ٹونٹی کے دوران دیوار کہاں گئی یہ وہ نالا اور دیوار جس پہ پینٹنگ ہونی تھی جی ٹونٹی کے سارے کاغذ لگنے تھے جگہ بھی بتا رہا ہوں یہ بھی لائیو دکھا رہا ہوں آپ کو لائیو دکھائیں گے یہ دیکھیں 23 اکٹوبر کو اس کی پیمنٹ ہو گئی ایک میں بتا رہا ہوں جی نہیں نہیں ٹھیک کہہ رہے آپ 11 ستمبر 2023 کو اس کی پیمنٹ ہوئی ہے یہ فوٹوگراف ہے اکٹوبر کی پیمنٹ ستمبر میں ہو گئی اب یہ لوکیشن پنید بھائی کونسی ہے کیس نمبر 1 کون ہے یہاں پر ڈکھاؤ جی کون ہے وہاں پر ڈکھاؤ جی کون ہے وہاں پر ڈکھائی سوامی آئیے جڑا نہیں نہیں رکھئے رکھئے آپ کے پاس بھی آئی نہیں ہے ڈکھائی 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 ہے اور رننگ بل کے نام پر کی کام چل رہا ہے پیمنٹ کر دی گئی ہے پیمنٹ ہو گئی کام لگاتار گتی سے چل رہا ہے اور فروی چوبیس اس کے ڈیڈ لائنیں جس میں ان کو پورا کرنا ہے اب کون ہے یہاں پر یوگیش رانہ جرا دکھاؤ کتنا کتنی تیجی سے کام کیا آپ چل گا یہاں پر ہم یہاں اکنڈریا کڑھا کڑھا میں ہے جاؤ کے لوگ بھی ساتھ میں اور آپ یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر رننگ کے نام پر کوئی کون نہیں ہے ایک ٹیز بھی ہاں کی لگائے گئی ہے اور میں ہیم پر ناڑ کی ناڑ کی چھڑا ہے یہ دوم دن رائے لیے نیز کی ایک ہارہاں پر روٹ کو پڑتا ہے ساہے پانچھ روٹ میں یہاں پرنایا تو اس میں ابھی تب ایک ٹیز بھی نہیں لگائے گئی ہے کہ جاؤ پار دیا موسیقی نمی برمی 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 موسیقی 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 50 لاکھ کی پیمنٹ 31 جلائی 2023 کو کر دی گئی پھر میں کہنا ہوں اس کو ٹینڈر ملا ہے 94 لاکھ کا 50 لاکھ کی پیمنٹ 31 جلائی 2023 کو ہو گئی بچیوی پیمنٹ 38 لاکھ 63 ہیار دو سر روپے 11 ستمبر 2023 کو دی گئی مطلب پیمنٹ پوری چلی گئی تھے کے دار نے جو ٹینڈر لیا تھا 94 لاکھ کا اس نے پھر بل بڑا کے دیا ایک کروڑو تیرہ لاکھ کا جتنے کا ٹینڈر مل رہا ہے اس کے بعد پیمنٹ بڑھی تہلے والے میں بڑھی اس میں بھی بڑھی جو ٹینڈر امان جاتا ہے اس سے ایٹین پرسنٹ زیادہ اب جب ٹینڈر ہو گیا پیمنٹ ہو گئی سڑک کہاں ہے اب مکھے منتری بتائیں کیونکہ مکھے منتری سڑک نیرمان یوجنا میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اب ہمیں ٹیگری بارڈر جردہ دکھا دو بھائی سٹیش گاؤتم سٹیش سوامی بتائیں سٹیش سوامی بتائیں سٹیش سوامی بتائیں چھڑک دکھائی جرہا آنگری آواز نہیں آرہی ہوتی آہین آرے بھائیہ تم نے اپنے آپ کو میوٹ کیو ہے ان میوٹ کرو ان میوٹ کرو اپنے آپ کو اور یہ روڑے کا پر آئی ہے کہ ایک تیروں کا کیا حال ہے اور یہ دانجوں کے اندروں نے بن چکی ہے اس کی پیبر تک کر چکے ہیں اور جب گاؤں کو پوچھتے ہیں تو وہاں پہ دمائی جاتا ہے اور یہ کہ جاتا ہے کہ یہ ملے کا فیصل ہے کہ اس گاؤں کا کیسے روڑ ہو نہیں کہ گاؤں کے انسان پر بتائیں کہ یہ دکھروں پہ یہاں پہ لوگ رہنے ہیں ہم نے کہاں ہم کو یہ کریں تو کچھ کرنا تو ہوں ہم نے کہاں باتے یہ دور کارمالا ہے کہ ایک کارمالا ہے ایک کارمال باتے یہ دور اور بھیلاغ ریس میں شتیش 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 اے سنو بھیا کہیں کہ چھوڑی ہے شتیش یا رینوٹ جی دیکھو کہیں گلتی تھی کہیں ڈوٹ لگائی گئی ہے سنو بھلا خواہج میں بھلا پہ مکلتی چھتا ہے نا آپ یہ دیکھو bert جی پڑاتَ نہیں ہے کہ وہ وہ میرے کھ اپڑا ب Engine اے اندھو بہل تھا یہ بہل تھا یہ دیکھو بہتا ہے یہ یہاں ہے یہ تعالوا ہے یہ بد دیکھو یہ دیکھو اذا چھوڑت ہے انہova mówi یہ چھوڑا بہل ہے نا میں ا میں دیکھو چھوڑ دو بھی یہ جاؤں والے پیلے چار سازے سوائے گھول رہے ہیں آپ پا چل یہ کوئی بات نہیں دھنے بات